اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلم على النبی الامی وعلى امیہ وابیہ وآلہ واصحابہی وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیسوی حدیث شریف صوفیہ کی پہچان کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی پاکیزہ آمدنی میں سے خیر خیرات کرے اور رضا الہی کے لئے کھلائے تو اللہ پاک اس کے صدقات و خیرات کو اپنے داہنے ہاتھ میں خبول فرماتا ہے اور اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک وہ معمول صدقہ پہاڑ کے مثل بڑا ہو جاتا ہے حدیث پاک خیر خیرات و صدقات کی بھرپور ترغیب دے رہی ہے اور ان کے عمال میں اقلاص کی تاقید کر رہی ہے اقلاص کی شرط کے ساتھ عجر کے کئی گناہ بڑھ جانے اور بارگاہ الہی میں مقبول ہو جانے کی بشارت دے رہی ہے دراصل سبھی عمال صالحات کی اساس اقلاص ہی ہے عارفین باللہ کے جمعی عمال کا نور یہی اقلاص ہے بلا اقلاص سب کام لغو ہیں فضول ہیں اور ان میں ظلمت ہی ظلمت ہے اقلاص ہی سے عمال نورانی بنتے ہیں اقلاص ہی کی برکت اور خوت سے عارفین کی حمتیں ان کے عزائم نہایت درجے بلند و بالا ہوتے ہیں یاد رکھو دین صرف خدا کے لئے ہے اہل تصوف کا کردار نہایت درجے حسین ہوتا ہے اور ان کے جذبات نہایت درجے پاگیزہ ہوتے ہیں ان کے سارے افکار اپنے پروردگار کے لئے ہوتے ہیں ان کے اخلاق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں اہل دعویٰ کا کردار ان کے جذبات و افکار اور اخلاق برعکس ہوتے ہیں برخوردار آج تم تصوف کے دعوے داروں کو دیکھ رہے ہو کہ ان کی اکثریت یا تو زندیخوں بے دینوں کی ہے یا بدعاتیوں کی ہے جدت پسندوں کی ہے یا پھر وہ آزاد منش لا پروا لوگ ہیں یہ سبھی کے سبھی اول درجے کے جاہل اور احمق لوگ ہیں ہاں حیلہ تراشیوں میں دھوکہ دہی اور مکاری اور یاوہ گوئی ہیں میں اور دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے کرتب بازی میں یہ لوگ بڑے تجربے کار اور ماہر اور کون مشک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اہل حق سے حد درجے بدزن رہتے ہیں اور ان کے لیے بدزنی پیدا کرتے ہیں اہلِ صفا کون ہیں ان کی کما حقہ تعریف بہت مشکل ہے ان کی چند علامات ان کی چند نشانیاں اور چند اوصاب بیان کیے جا سکتے ہیں صوفی وہ ہے جو اپنے اخوال کو اپنے افعال کو اپنی حرکات اور سکنات کو نفس و مخلوق اور دنیا کے میل کچیل سے صاف رکھے اپنے جذبات اور خیالات اور تصورات کو اغیار سے پاک رکھے نفس کے ساتھ بے نفس رہے خلق کے ساتھ بے تعلق رہے خلب کے ساتھ بے التفات رہے حال کے ساتھ بے حال رہے وقت کے ساتھ بے وقت رہے اللہ پاک کے عوامر میں مستقل مزاج رہے جلالِ عزمتِ خداوندی کے سامنے نہایت دلیل رہے اغیار سے بلکل یا مستغنا ہو کر حاضر باش رہے اور دوری مہجوری کے خوف سے اس کا خلب گھبراہٹ سے بھرا ہوا رہے اپنے نفس کو خلائق کی قدمات میں مصروف رکھے اپنے خلب کو نورِ محبت سے روشن کرے اور اپنی روح کو نورِ معرفت سے منور کرے صوفی کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کا خلب شوخ و اشتیاغ کے بازوں سے پرواز کرتا رہے اس کی تمام کارگزاریاں راہِ حق میں حق کے ساتھ حق کے لیے ہوں اس طرح کہ وہ اچھے نتائج کے لیے سراپا انتظار بنا رہے مخلوق سے یکسو ہو کر محبوبِ حقیقی سے اپنی شدتِ محبت کے ساتھ لقا کی لذت و حلاوت سے بہرہور ہوتا رہے حق کی طرف رجوع کرے حق پر ہی اعتماد رکھے اور حق ہی سے خرار پائے اور مخلوق سے بے چینی محسوس کرے اس کا خلب بڑا چوکنہ اس کا کلام آسمانی اس کا علم ربانی اس کی حمت ممتاز اس کا عیش روحانی اس کی سوچ نورانی ہوتی ہے اس کے تمام ارادے معبودِ حقیقی کے ارادے کے تحت میں ہوتے ہیں سوفی سرن و علانیتن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تاکہ کفران نعمت میں ریک زاروں میں نہ بھٹ کے وہ ہر لمحہ و ہر آن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تاکہ غفلت و نسیان کے ویرانے میں آندھے مو نہ گر پڑے وہ بخوبی یہ سمجھتا ہے کہ مولا اس کو دیکھ رہا ہے اس لئے وہ اپنی نگاہ کو بلند رکھتا ہے اور اوپر کی طرف ٹک ٹکی باندے رہتا ہے عظمتِ الہی کے نیچے اپنے کو ہیچ اور لا شے بنا دیتا ہے احسان مندی کے جذبے کے تحت ہمیشہ دبا رہتا ہے عبادت میں منہمک رہتا ہے مگر عبادت سے توقعات وابستہ نہیں رکھتا بس معبود کی طرف اس کی لو لگی رہتی ہے سوفی مومنوں کے لئے متوازو رہتا ہے اور خود ہمیشہ غمزدہ سا رہتا ہے اس کی زبان اس کا خلب اس کا اندرون اور اس کا بیرون یقصہ ہوتے ہیں اور اس وعید خداوندی سے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتا ہے لم تخولون ما لا تفعلون کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو تھوڑی نعمت پر شکر گزار رہتا ہے سختیوں شدتوں میں سبر کرتا ہے اللہ رب العزت کی رضا میں وہ راضی رہتا ہے اور خلب کی اچھی نگہبانی کرتا ہے نہ غیر اللہ سے ڈڑتا ہے نہ غیر اللہ سے کسی چیز کا امیدوار ہوتا ہے سوائے خدا کے کسی کا طلبگار نہیں رہتا اس لئے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہ نافع ہے نہ مزر نہ دعفع البلیات ہے نہ رافع الدرجات ہے نہ عزت دینے والا ہے نہ ذلت دینے والا ہے سوفی رسول مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی سنت کا تابدار ہوتا ہے آپ کے اخلاق کا اور آپ کے اصحاب کا متبہ ہوتا ہے سوع اقبت سے ہمیشہ ڈرا رہتا ہے اگر لوگ تقدیر سے خوش ہیں تو ان سے تعلقات رکھتا ہے اور اگر وہ اپنی تدبیروں سے خوش ہیں تو ان سے منقطع ہو جاتا ہے اگر اس کے ذمہ کچھ خدمات ہوں تو حیاء کے ساتھ ان کو ادا کرتا ہے فخر و فاقہ کے پلنگ پر استراحت کرتا ہے خرب و مشاہدے کے روشندان سے نگاہ جماتا ہے ان سے محبت کے جام پیتا ہے زیادہ تر سکوت کرتا ہے ہمیشہ غصے کو پی جاتا ہے شہوت کو مغلوب رکھتا ہے نفسانیت سے الگ رہتا ہے اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان حجاب نہ آ جائے اس خیال سے تمام میسر راحت و آرام کو تق دیتا ہے لوگوں کے بیچ عالی کردار کا حامل ہوتا ہے اور اچھا سچا ہوتا ہے اور زیادہ سمجھ بوجھ والا ہوتا ہے اور لوگوں سے رعایت و مروت کا برتاؤ کرتا ہے دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے نفس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے آخرت کو خوش آئند نگاہ سے دیکھتا ہے رب کو محبت پاش نگاہ سے دیکھتا ہے صوفی اپنے اصول و ضوابط میں بہت سخت ہوتا ہے جیسے مضبوط پہاڑ توفانی ہوائیں بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی دوسروں کی چیزوں کی طرف نظر نہیں کرتا اور جو اس کی ہیں ان پر دل نچھاور نہیں کرتا مخلوق کی غلامی سے نکل جاتا ہے اور مولا کی غلامی میں لگ جاتا ہے اس کا نفس گناہ و خطا سے پاک ہوتا ہے اس کا خلب سہو و غفلت سے پاک ہوتا ہے اس کی غزہ بیماروں کی غزہ کی طرح اور اس کا رونا بیواؤں کے رونے کی طرح ہوتا ہے اس کا خلب سوائے خدا کے کہیں خرار نہیں پاتا وہ خدا ہی سے حاجتیں مانگتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تمام حالات میں وہ خدا سے خوش رہتا ہے تمام عمال میں اس کی طرف یکسو رہتا ہے اس کی صحبت سے خدا کی یاد میسر ہوتی ہے اس کا سونا کم اس کا غم طویل اس کا جسم لاغر ہوتا ہے بس اس کا انیس و حبیب صرف خدا ہوتا ہے بے شک رب جلیل ہی ہمارے لیے نعم الوکیل ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ